سیدی خواہ جاگ سیدہ ارسو فیضا دے عزیزانِ گرامی اگر مرید کو اپنے پیرو مرشد سے سچی محبت ہے اور یہ بھروسہ ہے کہ اس کا پیر دستگیر ہے اور میرے مشکل وقت میں وہ میری مدد کرے گا تو دنیا دار اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ ہمارے بزرگانِ دین سے ثابت ہے جب قدب الاقتاب محبوب سلطان الہند حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی محفل میں مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا جسے ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں یقیناً اس واقعہ کو سن کر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور بڑی پیاری نصیحت ملے گی ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹبرک اگر آپ ہمارے چینل حسنی نیٹبرک پر نئے ہیں تو آپ حضرات سے گجارش ہے کہ اپنے اس چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو فبائد السالقین میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیرو مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں ایک دربیش کو کسی قصور کے بدلے پکڑا گیا اور قتلگاہ میں کھڑا کر دیا گیا بغداد شریف میں جب کسی کو موت کی سزا دی جاتی تو قتلگاہ میں اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرایا جاتا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا تھا جب جلاد مقتل کی طرف آیا اور اس نے چاہا کہ اس دربیش پر وار کرے تو اس دربیش کی نظر اپنے پیرو مرشد کی قبر پر پڑی فوراں ہی اس نے کعبہ شریف کی طرف سے موفیر کر اپنے پیر کی قبر کی جانب رخ کر لیا جلاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے قبلہ سے مو کیوں فیرا تو اس دربیش نے جواب دیا کہ میرا مو اپنے قبلہ کی طرف یعنی میرے پیرو مرشد کی قبر کی طرف ہے یہی میرا قبلہ ہے یہی میرا قابہ ہے تو اپنا کام کر دربیش اور جلاد میں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سردار کا حکم آیا کہ اس دربیش کو چھوڑ دو یہ واقعہ سناتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عشق بار ہو کر فرمایا کہ سچا عقیدہ ایسی چیج ہے کہ اس نے دربیش کو قتل ہونے سے بچا لیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے پیرو مرشد سے ایسا ہی عشق اور سچا عقیدہ نصیب فرمائے یا الہی کر اتا ایسی محبت پیر کی دم نکل جائے نہ نکلے دل سے الفت پیر کی دم نکل جائے نہ نکلے دل سے الفت پیر کی الہی تاب و بد خرشید و ماہی چراغے چشتیارہ روشنائی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹ برک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ